نمازکار کسان بھائیو ہمارا ڈیری فارم چینل پر آپ کا سواگتہ ہے آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ہے پچھوں کے جیر گرانے کے لئے کیونکہ بیانت کے بعد پچھوں کی جیر جو جلدی نہیں گرتی اور ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے تو اس کے لئے میں آج آپ کو ایک دیسی نکتہ بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہو گوڑ ہے نمک ہے مولی ہے اور بھنڈی ہے ان چاروں چیزوں سے ہم کیسے پچھوں کی جیر جو ہے بہت جلد گرا سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات چید کریں گے کیونکہ ڈاکٹر کو بلانے سے ہمارا پیسہ بھی زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں ہمارے پچھوں کو پرابلم بھی آتی ہے اور دودھ بھی کم دیتا ہے بعد میں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں جس پچھوں بھی آپ کو لگتا ہے کہ جیر نہیں جلدی گرتی جو آپ کا پچھوں اپنے گھر پر پہلے سے ہے اور ہر بیانت میں اس کی جیر ڈاکٹر سے نکلوانی پڑتی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ پچھوں کے بیانت سے پہلے پندرہ بیس دن پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ پچھوں کو کیلسی مست یا کیلاب جیل جس میں کیلشیم ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کی دو بوتل پچھوں کو بیس دن پہلے پلا دینی ہے ایک دن پلانے کے بعد ایک ہفتے بعد دوسری بوٹل جو ہے پلا دینی ہے اس سے آپ کے پچھوں کی جیر جو ہے جلدی گر جائے گی لیکن جن پچھوں کی ابھی جیر نہیں گر رہی ہے آپ کے پچھوں کا بیانت ہو گیا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ابھی یہ دیسی نکتہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو مولی ہے ایک مولی پچھوں کو کھلا دینی ہے اور اس کے بعد اگر کچھ دیر میں جیر نہیں گرتی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بھنڈی ہے اس کو کاٹ لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اس کے ٹکڑے کر دینے ہے ایسے اتنے ایسے ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اس میں گڑ ہے جو تین سو گرام سے لے کر پانچ سو گرام تک گڑ اس میں ملا لینا ہے اور اس میں کچھ نمک ڈال لینا ہے تھوڑا سا اور یہ تینوں چیزوں کو ملا کر آپ نے پچھوں کو دے دینا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیز جو ہے جو گڑ ہے گڑ سے پچھوں کو ارجہ بھی ملتی ہے شکتی ملتی ہے اندر سے اور پچھوں تھوڑا اچھا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور نمک بھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جیر بھی جلدی گر جاتی ہے اور آپ کا پچھوں تھوڑا تندرس دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے پچھوں کی جیر جو ہے بہت جلد گر جاتی ہے تو آپ نے بھنڈی کی جو ماترہ لینی ہے وہ ہے ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو بھنڈی تین سے شیسو گرام تک گڑ لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لینا ہے تو اس تینوں چیزوں کو ملا کر آپ نے پچھوں کو دے دینا ہے اور بھنڈی ایک بار ہی دینی ہے اس کے بعد دینے کی آپ کو جرورت نہیں پڑے گی اور جو مولی ہے یہ آپ نے ایک ہفتے بعد دیتے رہنا ہے جس پچھوں کی جیر آپ نے جہاں ڈکٹر سے نکلوائی ہے جہاں آپ کے پچھوں کی جیر نہیں نکلی ہے تو ایک مولی آپ دیتے رہو ایک ہفتے کے بعد چار سے پانچ ہفتوں تک تو آپ کے پچھوں کی اندر سے بلکل صفائی ہو جائے گی بچے دانی کی کیونکہ مولی بہت گرم ہوتی ہے اور یہ پچھوں کے اندر گرمی پیدا کر کے پچھوں کی جیر جو ہے باہر نکال دیتی ہے یہ ایک چھوٹا سا دیسی فارمولا تھا ایک دیسی نکتہ تھا جو میں نے سوچا کہ آپ کو بتایا جائے آپ سے شیئر کیا جائے امید کروں گا آپ کو جان کر یہ اچھی لگی ہوگی اگر جان کر یہ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر لیں تاکہ ہم آگے سے اور بھی ایسی بڑی ایسی ویڈیو جو ہے آپ کو دیتے رہیں جس سے کہ آپ اپنے پچھوں کا علاج کرتے رہو اور بڑی ایسی جان کر ہی ہم سے لیتے رہو اور ساتھ ہی میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو فیس بک پیج ہیں اگر آپ نے انہیں نہیں فالو کیا ہے تو انہیں بھی فالو کر لو ہمارا پیج ہے ہمارا ڈیری فارم کے نام پر جسے آپ فالو کر سکتے ہو اور ساتھ ہی میں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی کر سکتے ہو تو امید کروں گا آپ کو جان کر یہ اچھی لگی ہوگی اگر جان کر یہ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اگر جان کر یہ اچھی نہ لگے تو ویڈیو کو ڈس لائک بھی جرور کر دینا دھنے واد شکریہ